عام انتخابات کے بعد انجنرنگ کانسل کے الیکشن میں بھی دھاندلی کا شور وفاقی وزیر احسن اقبال کی تحریدی شکایت پر وفاقی وزیر داقلہ موسن نقوی کا نوٹس حبیرہ دھاندلی کے لیے انکواری آفیس تر مقرد کر دیا احسن اقبال نے کہا کہ پی ای سی الیکشن میں چار گھنٹے کے وقفے کی انکواری کی جائے چار گھنٹے کے تاتل سے ووٹرز حق کے رائدہی سے محروم رہے وزیر احسن مریم نواز سے انٹرپرنیورز اورگنائزیشن کے وفت کی ملاقات انڈسٹری کو سستی بجلی فراہم کرنے کی تجاویز کا جائزہ لیا انڈسٹری مسائل کے حل کے لیے عالی سطح کمیٹی بنانے کی تجویز پر اتفاق غیرمیاری ایرانی تیل بیشنے والوں کے خلاف کریک ٹاؤن کا حکم دے دیا ایک عوامی حکومت ہے تو پنجاب کی حکومت نے الحمدللہ کل ایک پورا کیومنیکیشن این ورکس دپارٹمنٹ نے انیشیٹیو لیا پوری دنیا میں کہیں بیٹھے ہوں ویڈاؤٹ از سنگل پیپر کسی کی سفارش کے بغیر کسی کے فون کرائے ہوئے بغیر کوئی بھی اگر کوئی ٹھیکے دار آتا ہے اس کو مجھ سے ملنے کے یا کسی آپ کسی بھی بندے کو ملنے کے ضرورت نہیں ہے وہ شخص اپنے گھار بیٹھے پیپرا رول کے مطابق اپنا ٹینڈر بھرے اور جو بھی لوسٹ بیڈر ہے اس کو وہ ٹینڈر ملے کرپشن سے پاک نظام وزیر اعلیٰ مریم نواز کا خواب ہے محکمہ کمیونیکیشن اینڈ ورڈس میں شفافیت لائی گئی ہے صبح وزیر ملی صحیب احمد بھارت نے کہا کہ ڈیجیٹالائزیشن سے من پسند لوگوں کو ٹھیکے دینے کا راستہ بند ہو گیا ای ٹینڈرنگ بڑی کامیابی ہے امن و امان کے قیام اور بین المصالق ہماہنگی کے لیے احسان اقدام وزیر اعلیٰ مریم نواز نے زلی امن کمیٹیوں کی اثرین و تشکیل کی منظوری دے دی لاہور اور صبح بھر سے زلی امن کمیٹیوں کی اثرین و تشکیل کے لیے تمام مسالق سے نمائندگی پلی جائے گی ٹرافک پولیس کا سڑکوں کے ہیوٹن پر ٹائر کلرز لگانے کا تجربہ ناکام ٹائر کلرز سے ون وی کی خلاف ورسی پر قابو نہ پایا جا سکا ٹائر کلرز کی تنصیب بھی ناکس نکلی چند ماہ میں ہی ٹائر کلرز خراب ہو گئے شہری کہتے ہیں کہ ٹائر کلرز نے گاڑیوں اور مرسائکلوں کے ٹائرز کا کبارہ کر دیا قوم کے لاکھوں روپے زائے ہو گئے جنار اسپتال میں ملازمین سرہ پہ احتیشاش بن گئے سابق ٹھیکے دار مافیا کے خلاف گرینڈ ہیلتھ ایلائنز کا احتیشاش معاشی اور سماجی استحصال اور ٹھیکے دار کی مبینہ زیادتی کے خلاف نارے ملازمین کا آلہ حکام سے نوٹس لے کر انصاف کی پرہمی کا مطالفہ سبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا 23 اجلاس ایک ارب 95 کروڑ روپے کے فنڈز کی منظوری چیئرمن پی این ڈی بیرسٹر نبیل احمد آوان نے اجلاس کی صدارت کی سیکٹری پی این ڈی بورڈ ڈاکٹر آصف تفیل بھی اجلاس میں شریک ہوئے عوامی فلاحوں محبوب کے لیے دن رات کام کرنے کا عظم سپیکر قومی اسملی سردار آیاز صادق سے سبائی وزیر سوکل سہیل شوکت بٹ کی ملاقات این اے ایک سو بیس کے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا تمام محکموں کو ترقیاتی منصوبے بروقت مکمل کرنے کی ہدایت سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسملی کا کابینا ارکان کے ہمراہ سی بی ڈی کا دورہ وفت کو جاری منصوبوں اور اب تک کی پیش رکھ باری بریفنگ دی گئی وفت میں خواجہ سلمان رفیق، خواجہ امران نظیر، بلال یاسین، شفیح حسین، بلال اکبر اور زشان رفیق شامل آئی پی پیز کرپشن کی کہانی ہے کون کی آر بو روپے لوٹے جا رہے ہیں اب میرے جماعت اسلامی حافظ نیمو رحمان کہتے ہیں یکم سپتمبر سے حق دو عوام کو تحریک کے فیس ٹو کا آغاز کر رہے ہیں حکمران عوام کو ریلیف دینے کو تیار نہیں یہ معاشی دہشت کرتی کر رہے ہیں سال میں تین بار سے زائد بل لیٹ جمع کروانے والوں کو سولر پینل نہیں ملے گا حکومت نے فری سولر پینل سکیم سے مصطفید افراد کی اہلیت کی منظوری دے دی مقررہ تاریخ پر مجھلے قبل ادا کرنے والی ہی سولر پینل سکیم سے مصطفید ہو سکیں گے مہنگائی کے وار عوام پریشانی سے دو چار سرکاری ریلیس کے مطابق دال چنہ کالے چنے اور بیسن مسید مہنگے دال چنہ باریک دو سو اسی سے بڑھ کر تین سو تیس روپے کلو ہو گئی کالے چنے تین سو پانچ سے بڑھ کر تین سو پین تالیس روپے کلو ہو گئے بیسن کی قیمت میں بھی چالیس روپے فی کلو اضافہ باسکتی چاول اور دال مسور کی قیمت میں معمولی کمی سفید چانے کی قیمت برقرار نوٹیفیکیشن جاری کے پی حکومت کا نو مائے پہ انکوائری کمیشن بنانا مزقہ خیز ہے سبائی وزیرا اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہے پشاور ہائی کورٹ نے جوڈیشن کمیشن کی درخواست کو مسترد کیا اب نو مائے کے ملزم انکوائری کے لیے خود ہی ایک لائیں گے اور خود ہی ملصف بن جائیں گے عالمی طاقتوں کا گٹ جوڑ ناراض بلوچوں کو استعمال کر رہا ہے سربراہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور سینیٹر پروفیسر ساجید میر نے کہا بلوچ آمان کے احساس محرومی اور نائنصافیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا پیپلز پارٹی وستی بنجاب کی تنظیم نو کا فیصلہ سید حسن مرتضیٰ کی زیرے صدارت پیپلز پارٹی فیصل آباد دیویجن کا تنظیمی اچلاس صدر پیپلز پارٹی وستی بنجاب راجہ پرویز اشرف کی بزریہ ویڈیو لنک شرکت راجہ پرویز اشرف نے کہا نئے عقدداروں کے نام اتفاق رائے سے دیے جائیں حسن مرتضیٰ بولے نئی تنظیم سازی میں نوجوانوں کو آگے لے کر آئیں گے سونیا آشر انسانی حقوق اور مذہبی امور کے پارلیمانی سیکرٹری مقرر صوبائی وزیر اقلیتی امور امیج سنگ اور اڑا کی سونیا آشر سے ملاقات کہا کہ امید ہے کہ آپ مسیحی قوم کی آواز بلند کریں گی آپ کے آنے سے ہماری ٹیم میں ایک نئی جدد سامنے آئے گی بچوں کے جدید علاج اور سرجری کی سہولت کا ایک اور سنگے میلوبور مریم آرنگ سیر نے میوہ ہسپتال میں نو تعمیر شدہ بلوک کا افتتاح کر دیا سینئر صوبائی وزیر کا مختلف شعبوں کا دورہ تبیس سہولیات کا جائز علیہ کہا خاتین اور بچوں کی صحت وزیراعلا کی اولین ترجیح ہے حضرہ السحیت خواچہ سلمان رفیق اور خواچہ امران نصیر کا پنچاب ہیلک کیئر کمیشن کا دورہ چیف ایگزیکٹیف آفیسر ڈاکٹر ساکیب نصار نے کمیشن کی کارکردگی روڈ میپ پر بریفنگ دی حضرہ سحیت نے کہا کہ آتائیت کے خلاف کاروائیاں ریگولر بنیادوں پر مانیٹر کی جائیں گی انریجی لیبز کو ریگولیریٹی فریم ور کے تحت لانا ہوگا چہر میں ڈینگی پھر سر اٹھانے لگا 24 کھنٹے کے دوران مزید 8 نئے مریض سامنے آگے ڈینگی کے دین مریضوں کا تعلق لاہور سے ہے ترجمان کے مطابق محکمہ صحت نے انصداد ڈینگی کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے ڈینگی کا ممکنہ پھیلاؤ پی ایچ اے کی انصداد ڈینگی مہم تیز ٹیموں کا مختلف باغات نرسیوں اور جھیلوں کا طورہ باغات میں بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے خصوصی کلین اپ مہم ڈی جی تاہر وٹو کی ڈینگی ایسو پیس کی فلاورزی پر ساخت ایکشن لینے کی ہدایت شہر کو ڈینگی اور تجاوزات سے پارک کرنے کا عظم ڈیپٹی کمیشنر سید موسیٰ رزا کا ڈا پلوٹ اور رائیونڈ کا دورہ ڈینگی ٹیموں کی کارکردگی کا معینہ کیا ڈی سی لاہور گورنمنٹ فور بوائیس ہائی سکول آرائیاں بھی گئے سکول میں صفائی سترائی کا جائزہ لیا باغات کے شہر پر کالی گھٹائیں تھنڈی ہوائیں موسم کی دل فریب آدائیں ڈرچہ حرارت 33 سنٹی گریٹ تک ریکارڈ میک میں موسمیات کی کل تک شہر میں گھرہ شبہ کے ساتھ بارش کی پیش گئی دریائے راوی میں پانی کا بہاؤ نارمل سطح پر ہے پی ڈی ایم اے نے فلرڈ الرٹ فیکٹ شیٹ جاری کر دی ہل ٹورنٹس میں ممکنہ سلابی خطرے کے پیشن اثر تمام انتظامات مکمل کر لیے ڈی جی پی ڈی ایم اے کے مطابق کنٹرول روم سے صورتحال کو مانیٹر کیا جا رہا ہے ارفہ کریم فیلوشیپ پروگرام کے اختدامی تتبری چیئرمن پنجاب ویمن پروٹیکشن ایتھارٹی ہینا پرویس بٹ کی شرکت نوجوانوں کو ٹیکنالوجی اور جدت کے ذریعہ با اختیار بدانے کی احمد پر سور دیا ہینا پرویس بٹ نے ارفہ کریم رندہاوہ کو خراجت احسین بھی پیش کیا جنگلی حیات کے تحافظ کمیشن پنجاب میں تین وائیڈ لائف ڈیریکٹریٹس بنانے کا فیصلہ منصوبے پر تین ارب چونسٹھ کروڑ اٹھتر لاکھ روپے لاغت آئے گی منصوبے سے غیر قانونی شکار کا خاتمہ ممکن بنایا جائے گا مکمل طور پر مانیٹرینگ کی جائے گی وفاقی حکومت نے سرکاری ملازمین کے پرویڈنٹ فنڈ پر مارک اپ کم کر دیا پرویڈنٹ فنڈ پر مارک اپ چودہ اشاریہ دو دو فیصد سے کم کر دیا گیا وفاقی حکومت نے سرکاری ملازمین کا پرویڈنٹ فنڈ تیرہ اشاریہ نو سات فیصد کر دیا سابق وزیرالہ چوہدری پرویز اللہی راسخ اللہی اور زارہ اللہی کا نام پی سیل سے نکلوانے کی درخواست پر سمات ہائی کورٹ نے ریجسٹر آر آفیس کا اعتراض ختم کر دیا درخواست میں نمبر لگانے کی ہدایت جسٹس شمس محمود مرزا نے سمات کی صدر تحریک انصاف لاہور شیخ امتیاز کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر سمات لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی اور سبائی حکومت سے مقدمات کی تفصیلات طلب کرنی جسٹس شہدی محمد اقبال نے شیخ امتیاز کی اہلیہ سائمہ امتیاز کی درخواست پر سمات کی فیصل ٹاؤن میں پولیس اور ڈاکوں کا آمنہ سامنا دو ڈاکوں زخمی حالت میں گرفتار ایک فرار ترجمان پولیس کے مطابق دونوں ڈاکوں کا تعلق اوکارا سے ہے ملزم راہول اور علی رکیتی سمیت درجنوں جرائم کی وارداتوں میں مطلوب تھے امیر بالاش ٹیپو قتل کیس کے مبینہ ملزم احسن شاہ کی مارے جانے سے قبل مبینہ آڈیو لیک کا معاملہ احسن شاہ کی اہلیہ عریشہ شاہ کی گرفتاری کے لیے پولیس کا چھاپا احسن شاہ کی والدہ کا کہنا ہے کہ عریشہ شاہ لاکھوں روپے مالیت کے زیورات اور نقدی لے کر فرار ہو گئی ملزمہ کے خلاف تھانہ راوی ڈوٹ میں درخواست بھی دیر دی گئی ہے تھانوں میں اب اے ایس ای مہرر تائینات ہوں گے پولیس اسٹیشنز میں اسسسٹنس اب انسپیکٹرز کو مہرر لگانے کا فیصلہ موڈل پولیس اسٹیشنز انویسٹیگیشن میں اے ایس ای مہرر تائینات آپریشنز اور ونگ میں بھی مہرر تائینات کرنے کے لیے انٹریوز کا سلسلہ جاری ہے پنجاب پولیس میں مبینہ مالی بے زابطیوں کا خدشہ یا معاملہ کچھ اور آئی جی پنجاب کا تمام یونٹس کے سربراہان کو خریداری کا گزشتہ دس سالوں کا ریکارڈ منتب کرنے کا حکم ڈاکٹر اسمان ننور کی ساتھ روز میں ریپورٹ تیار کر کے سی پیو بھیجوانے کی ہدایت یونیورسٹیز طلبہ کا اور نائس ٹرائم یونٹ ہیڈکوارٹرز ٹاؤنشپ کا دورہ ڈی ای جی امران کشور، ایس پی آفتہ احمد کھلروان اور امران کرامت نے طلبہ کو بریفنگ دی امران کشور نے کہا کہ انٹرشپ پروگرام سے نئی نسل کو پولیس کے کام کو سمجھنے میں مدد ملے گی ٹریفک پولیس کا بغیر لائسنس، ڈرائیونگ پر جنرل ہولڈ اپ، لرنر پرمیٹ اور ایکسپائیڈ لائسنس رکھنے پر بھی کاروائیاں تیز کرنے کا حکم سی ٹی اومار آتھر نے کہا کار موٹرسائیکل لائسنس پر کمرشل اور پبلک سروی وہیکل چلانے کی ہرگز اجازت نہیں ہو لڈی اے کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن نظریہ پاکستان روڈ پر غیر قانونی تعمیر مصمار کر دی پائن ایونیو روڈ پر تجاویزات ہٹا دی گئی، غیر قانونی کمرشل استعمال پر نو املاک کو سرپا موہر آپریشن سے قبل املاک کو متعدد نوٹسز بھی جاری کیے گئے تھے موسیقی